بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اکسان آزور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ادھا کارا کاجول انڈین فلموں میں بڑے ہی انہوں نے دبنگ طریقے سے کام کیا اور رول ان کو اس طریقے کا ملتا تھا کہ جس میں ان کی جو شخصیت ہے اس کو چار چاند لگ جاتے تھے لیکن آج کل کاجول جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اپنے ایسٹرگرام پر بڑی سرگرم ہیں اور دھڑا دھڑ جو ہیں وہ اپنی گھریلو زندگی کو لے کے ویڈیوز وغیرہ ڈالتی رہتی ہیں ان کا موقف جو ہے وہ بڑا جیب و گریب سا جب شروع میں سامنے آیا کہ وہ ایک بڑی ہی تکلیف دے دور سے گزر رہی ہیں اور انہیں سوشل میڈیا سے بریک لینی ہے اور ان کے حالات اس طرح کے تو جو سوشل میڈیا سارفین ہیں جو فینز ہوتے ہیں لاکھوں میں فینز ہیں کاجول کے وہ پھر کاجول سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اپنی پرسنل لائف کو لے کے پریشان ہیں کیونکہ کاجول نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ انسٹرگرام سے اپنے اور اجے دیو کے ساتھ جتنی بھی ان کی پکس تھی وہ تمام کی تمام ہائٹ کر دی یا ڈیلیٹ کر دی کچھ نہ کچھ کیا تھا جو کہ بڑا ہی مشکوک ماملہ ہے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ ٹرینڈ ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہے کوئی ماملہ ہے تو وہ انسٹرگرام جو ہے اس کے اوپر یا تو کوئی پوسٹ لگاتا یا وہاں سے کچھ ڈیلیٹ کرتا ہے جس سے جو فینز ہیں بلخصوص اتنے بڑے بڑے سٹارز کے ان کو پتا چل جاتا ہے وہ ہر چیز سے کنسرن ہوتے ہیں وہ ایک ایک پوسٹ کو دیکھتے ہیں اور وہ پھر دھیان رکھتے ہیں کہ کیا ماملہ اچھا چل رہا ہے برا چل رہا ہے سو کاجول جو ہے انسٹرگرام پہ جیسے ہی پوسٹ شیئر کی تو ایک بھنچال آ گیا لوگوں نے سوال کی گئے اور اس کے بعد پھر کاجول جو ہیں وہ ان سے کچھ میڈیا چینلز نے بھی کوسٹن کی گئے ایک ایونٹ میں ان سے پوچھا لیکن کاجول جواب دیگے بغیر چلی گئی جس سے اس ماملے کو تقویت ملی کہ کچھ نہ کچھ ان کے اور اجے کے ساتھ چل رہا ہے سو اب کاجول جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی ان کا کہنا نہیں مانتے ان کے بچے ان کو نہیں سنتے کافی زیادہ وہ اپنے بچوں کو لے کے بھی ڈسٹرگ نظر آئی پریشان نظر آئی ہیں اور اجے دیوگن کے حوالے سے بھی اب سٹیٹمنٹ جو ہے بڑی ہی واضیہ کاجول کی سامنے آئی ہے ان کا کہنا ہے کہ شاروخ نے مجھے مشورہ دیا تھا جب میں شادی کرنا چاہ رہی تھی اور میں نے اس وقت نہیں سوچا یا شاروخ کی بات کو نہیں مانا کیونکہ جو اداکار شاروخ ہیں ان کی کاجول کے ساتھ صرف فلموں کے اندر ہی ہیرو ہیرون کی جو جوڑی ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی بلکہ دونوں کی بہت ویسے بھی بہت اچھی دوستی ہے دونوں کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے اور جب نائٹین نائٹین نائن میں کاجول جو ہیں انہوں نے شادی کا اجے دیوگن سے فیصلہ کیا تو اس وقت شاروخ نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ وہ کیونکہ جو شاروخ ہیں وہ اجے کو اتنا پسند نہیں کرتے اور جو اجے دیوگن ہے وہ شاروخ سے بہت زیادہ جیلسی شاید فیل کرتے ہیں وہ اس لیے کہ شاروخ جو ہیں ان کے ساتھ بہت سی موویز ہیں کاجول کی دونوں کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے اور جیسے ان کی شادی ہوتی ہے نائٹین نائٹین نائن میں اس کے بعد بہت کم فلموں میں شاروخ کے ساتھ کاجول نظر آئی کیونکہ اجے جو ہیں انہوں نے منع کر دیا تھا انہوں نے کاجول کو شاروخ کے ساتھ پھر دوبارہ زیادہ کام نہیں کرنے دیا سو نائٹین نائٹین نائن میں جب یہ شادی ہوئی چوبیس سال پہلے تب منع کیا گیا یہ کہنا ہے کاجول کا خود ایکسیپٹ کرنا ہے کہ مجھے شاروخ نے مشورہ دیا تھا لیکن میں نے ایک نام آنی اور آج میں پچھتا رہی ہوں مجھے اجے پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بھی کہنا ہے کاجول کا مجھے گھر بنانا ہے مجھے دوبارہ سے شو بیز میں واپس لوٹنا ہے مجھے کام کرنا ہے اس طرح کی باتیں جو ہیں انہوں نے انسٹرگرام پہ آ کر کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا اکاؤنٹ ہے انسٹرگرام کے اوپر اپنے بچوں کے حوالے سے جب انہوں نے اس پہ ایک پوش شیئر کی کہ میرے بچے مجھے نہیں سنتے میرے بچے میرا کہنا نہیں مانتے میرے بچے جو ہیں وہ میرا کام نہیں دیکھتے کاجول کا یہ بھی کہنا ہے کام دیکھو یعنی جو میری موویز ہیں جو میں نے پرفارم کیا ہے فلموں کے اندر وہ دیکھیں لیکن میرے بچوں نے مجھے ساپ جواب دے دیا ہے کہ ہم ایسی کی کوئی بھی چیز نہیں دیکھنا چاہتے ہیں انہوں نے منع کر دیا ہے وہ مجھے نہیں دیکھنا چاہتے تو کاجول جو ہیں وہ اپنے بچوں سے بھی کافی پریشان ہیں دوسری طرف اجے کے ساتھ ان کی ناچاکی اتنی زیادہ چل رہی ہے کہ میڈیا پہ آ کر بھی اجے کے ساتھ کاجول اور جو اجے ہیں وہ ایک ایونٹ میں تھے اینڈ میں جو ہے میڈیا نے کافی فورس کیا اجے کو اور کاجول کو کے کٹھے جو ہے وہ ایک تصویر بنوا لیں لیکن واضح دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو کے اندر کہ اجے جو ہیں وہ کاجول سے اپنا ہاتھ چھڑوا کے چلے گے اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئے وہ تصویر نہیں بنانا چاہتے تھے آجے کا بھی یہ پتہ چلا ہے کہ ان کا ایک ایکٹرس کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت سکینڈل کوئی چل رہا ہے کوئی معاملہ چل رہا ہے کچھ نہ کچھ ان کا کوئی ایشو چل رہا ہے اور کاجول کے علم میں جب یہ چیزیں آئیں ہیں تو وہ بہت زیادہ دلبرداشتہ ہوئی ہیں کیونکہ چوبی سال ان کی شادی کو ہو گئے اور کہیں بھی نظر نہیں آتا تھا کہ ان کے درمیان کبھی کوئی دراج نظر آئے گی کوئی ان کی شادی خراب ہوگی بڑے اچھے طریقے سے ان کی شادی کے یہ چوبی سال گزرے ہیں دو ان کے بچے ہیں اور شاروخ اور کاجل کی بھی بڑی گہری دوستی ہے اور آجے کے ساتھ شادی کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی یہ کہنا ہے کاجول کا اپنے جو انہوں نے انسٹرگرام پر مختلف پوست شیئر کی ہیں اور اسی طرح کوٹ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آپ سامنے آ رہی ہیں کہ کاجول جو ہیں وہ کوٹ گئی ہے ڈائیووز کے لیے انہوں نے وہاں پہ پٹیشن بھی دائر کی ہے آجے جو ہیں وہ ان کی طرف سے کوئی موقف نہیں آیا اس حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی نہ میڈیا سے نہ ویسے اپنے سوشل میڈیا پہ آ کے کاجول جو ہیں وہ ہی یہ تمام پوستے لگا رہی ہیں وہ یعنی یہ ان کی جو خبر ہے ان کے گھریلو ناچاکی کی ان کی طلاق کی ان کے جو بھی معاملات ہیں گھریلو وہ کسی نے بریک نہیں کی یہ خبر کسی میڈیا چینل نے یہ خبر بریک نہیں کی بلکہ کاجول جو ہیں انہوں نے خود آ کے انسٹرگرام کے اوپر جو ہے یہ تمام شوشہ چھوڑا جس سے پھر یہ بات بڑھتی بڑھتی یہاں تک آگئی اور اب کاجول جو ہیں وہ بارہا کئی دفعہ اس چیز کو ایکسپٹ کر چکی ہیں کہ اجے کے صاف ان کے طلاقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں اب یہ جی دوسری طرف کاجول جو ہیں ان کا ایک کوئی سیریز ہے نئی سیریز وہ آ رہی ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پبل سیٹی سٹنٹ ہے کاجول جو ہیں ان کی شادی شدہ زندگی کامیاب گزری ہے اور باقی بھی گزرے گی لیکن وہ ایک پبل سیٹی سٹنٹ کھیل رہی ہیں جس میں وہ اپنی یہ جو نئی سیریز آ رہی ہے اس کو وہ زیادہ سے زیادہ کامیاب بنانا چاہتی ہیں کہ اسے زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں اس کے لیے جو ہے یہ طلاقی اور اس طرح کی نچاکیوں کے خبرے جو ہیں وہ پھلائی جا رہی ہیں اور اب ان کی واقعی ریالیٹی میں لیدگی ہوگی ہے یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کاجول جو ہے وہ اجے کے ساتھ نہیں رہتی گزشتہ دو ڈھائی سال سے کاجول بچے جو ہیں وہ کاجول کہتی ہیں جی کہ میری بات نہیں سنتے میرا کہنا نہیں مانتے میرے کہنے میں نہیں ہے اور اجے کے ساتھ میری زندگی کی سب سے بڑی گلتی تھی کہ میں نے شادی کی آج مجھے پچتاوا ہے اور میں شاروخ کی بات کیوں نہ مانی نائٹی نائٹی نائن میں جب میں شادی کر رہی تھی انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا مجھے ان کا مشورہ ماننا چاہیے تھا سو یہ چیزیں جو ہیں کاجول ان چیزوں کو خود انسٹیگرام کے اوپر شیئر کر رہی ہیں یہ واقعی پبلسیٹی سٹنٹ ہے یا کہ دونوں کے درمیان علیتگی ہوگی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں موسیقی موسیقی